اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامائن یوٹیوب کے چینل روحانی ٹیچر کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سورہ قریش کی متعلق بہت سارے فوائد اور وظیفے بتاؤں گا اس کے لئے آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو سورہ قریش قرآن مجید کے تیسوے پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں اگر آپ کو سواری نہ ملتی ہو سفر کی مشکلات ہو یا گاڑی خراب ہو گئی ہو موبائل موٹر فریج یا کوئی بھی مشین خراب ہو گئی ہو کوئی بھی دشواری پیدا ہو گئی ہو تو اس کے لئے آپ سورہ قریش اکتالیس مطبع بما تسمیہ اور اول و آخر تین تین دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھیں تو آپ کی وہ مشکل حال ہو جائے گی ایک دفعہ پھر سن لیں اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف اور سورہ قریش کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ کی جو بھی مشکل ہے جو بھی پرابلم ہے وہ حال ہو جائے گی اور اگر حاملہ عورت صبح و شام ایک تسبیح حمل کے شروع ہونے سے آخر تک پڑھے تو اس کی ڈیلیوری میں آسانی ہوگی ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے اول اور آخر تین تین دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اگر گھر میں راشن لے کر آتے ہیں یا کوئی کھانے پینے کی اشیاء لے کر آتے ہیں تو اس پہ آپ سورہ قریش ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں تو اس میں برکت ہوگی کبھی کمی نہ آئے گی ہمیشہ گھر سے بیماریاں اور مشکلات ختم ہو جائیں گی زندگی میں سکون ہوگا زندگی میں برکت اور آفیت ہوگی سورہ قریش میں آپ کو سکرین پر دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے اگر آپ سورہ قریش کا صبح و شام ایک تسبیقہ ورد کر لیں گے تو کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی اور اگر آپ پہ کسی قسم کی بندش ہے کوئی جادو ہے یا کوئی تعویز ہے یا آپ کا کاروبار اکاوہ ہے یا آپ کی شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کی بندش ہے تو آپ نماز عشاء کے بعد اول و آخر تین تین دفعہ درود شریف کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ سورہ قریش کا وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کی جو بھی رکاوٹ ہے جو بھی بندش ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کا حل نکل آئے گا نماز عشاء کے بعد آپ وہیں بیٹھ جائیں اول و آخر تین تین دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے سورہ قریش کا ایک اور فائدہ بھی آپ کو بتاتا چلوں جو شخص کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش ایک دفعہ پڑھے گا تو وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا بلکہ اس کھانے میں برکت ہوگی وہ کھانا بیماریوں سے شفا بن جائے گا اور اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش دو مرتبہ پڑھے گا تو دسترخان ہمیشہ اچھا ملتا رہے گا اس کو ہمیشہ اچھے کھانے ملیں گے اور جو شخص کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش تین بار پڑھ لے گا تو اس کی نسلہ میں بھی کبھی رزق ختم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا تو یہ تھے سورہ قریش کے چند فوائد جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم